ویری شورٹ ٹائم عوام اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ بہت جلد آپ مصر اور تیونس جیسی صورتحال پاکستان کے اندر دیکھیں گے اس میں تمام وہ پارٹیز جو اس وقت حکومت سے باہر ہے اور میں تو متحدہ قومی مومنٹ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور جس طرح آپ کے قائد محترم فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آنا چاہیے تو ایک اس نکتے پر ایک نکتہ دیا تھا پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکتہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستانی عوام پاکستانی عوام کے لیے آپ ایک نکتے پر آ جائیں میں جو پیٹرول کے اوپر آ رہا تھا تو اس کے اوپر بھی یہی صورتحال تھی کہ سب سے زیادہ پیٹرول پہ تو حکومت نے آپ کو ٹرپ کر لیا نہیں نہیں ہمیں ٹرپ نہیں کیا ہم ٹرپ کیا ہم بھرپور پروٹسٹ کر رہے ہیں اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں حکومت نے پیٹرول کیمت برانے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ ہمیں یہ کیمتیں عادی کرنی پڑیں گی میرے بھائی ہم راضی نہیں ہیں میں برملا یہ بات کہا ہوں 50% پر ہم راضی نہیں ہیں آپ کو میں فیگر دے رہا ہوں کہ کم و بیش ایک لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو ماہانہ ایک ہزار مینیمم ایک ہزار لیٹر پیٹرول فری آف کاؤسٹ یوز کرتے ہیں جن میں آپ کے ایم ایس ایم پی ایس مہینے کا ٹھیک ہے وہ تقریباً بڑھتا ہے دس کروڑ لیٹر دس کروڑ لیٹر ٹھیک اور اس کا اماؤنٹ بنتا ہے سات ارب ستر کروڑ روپے ہم بار بار ہمارے قائد محترم فرماتے ہیں کہ حکمران اپنی ایاشیوں کی طرف تو وہ جو دے لیں پیٹرول یا کسی مہنگائی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے قائد محترم فرماتے ہیں آپ بھیگ کا ٹوکرا لیے ہوئے فرینڈس آف پاکستان کی طرف جاتے ہیں فرینڈس آف پاکستان آپ سے پوچھتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کا تو پیسہ سارا ملک سے باہر ہے نواز شریف صاحب آپ کا پیسہ ملک سے باہر ہے ہم پہلے آپ اپنا پیسہ تو لے کر جائیں پہلے آپ خود تو قربانی دیں تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ سات ارب ستر کروڑ کی جو زکم ہے اگر اس پر ہی ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جی پیسے عالمی انٹرنیشنل مارکٹ میں پیسے بڑھیں تو آپ اس کی کمی مقصد اپنے اخراجات پر حکومت اپنے اخراجات پر سمیٹے فضول خرچیوں سے باز آئے جو مراتی آفتہ آپ کا طبقہ ہے جن کو آپ نے یہ مرات دی ہوئی ہے ان کا کم کر کے اور بڑا آسان تھا عوام کو پیکج دینا متحدہ قومی مومنٹ نے اس پر انیشیٹیو اگر لیا تو انہوں نے ففٹی پرسنٹ پر اگری کیوں کیا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ موٹر سائیکلز ہنڈیڈ سی سی کار فرم ایتھ ہنڈیڈ ٹو تھاوزنڈ سی سی کار پلس ٹیکسیاں پلس بس جن کا ڈاریکٹ ایمپیکٹ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے اور لو سیلیڈی پرسن ہیں یہ لوگ ان کو پیٹرول اسی قیمت پر ملے گا آپ مراتی آفتہ لوگوں کے لیے پیٹرول میں اضافہ کرتے ہیں اس ملک میں نظام اس ملک کی عمام رائج نہیں ہوتا اگر آپ یہ بہت کرتے ہیں تو پر بڑے لوگ تو ٹیکسیاں دکھا 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 موسیقی یہاں پر یہ ہے موسیقی یہاں پر یہ ہے یہ سات عرب ستر کے لیے میری سوچ یہ ہے کہ حکومت نے تمام جانتے ہوگر کر لیا پلس آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم ہمارا سب سے زیادہ ہماری اسمبلی کے نائنٹی پرسنٹ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس آپ دیتے ہیں ٹیکس میں دیتا ہوں ٹیکس غریب عوام دیتی ہے انڈائریکٹ وے میں بچی کی ٹوفی لینے کے لیے آپ چلے جائیں اس پر بھی سائل ٹیکس ہے لیکن اگر ٹیکس نہیں دیتا یہ مراتی آفتہ یہ حکمران تب کا یہ ٹیکس نہیں دیتا جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس لیتے ہیں غریبوں سے ٹیک ہے قاری صاحب حکومت تو ڈھیٹ ہو چکی ہے اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں جمعہ کے دن اسلام آباد میں مولانا صاحب کی دعوت میں ایم کیم بھی شامل ہوئی نون لیگ بھی شامل ہوئی قالباً تحریک انصاف کو آپ نے نہیں بلایا کاف لیگ بھی شامل ہوئی تمام جماعتوں کو آپ نے مدو کیا تو کیا کوئی آئی جائے بننے جا رہا ہے یا ایم اے میں ہی بہال ہونے پر اتفاہ ہو رہا ہے کچھ ہونے جا رہا ہے دیکھیں جمعہ کے روز تو تصلیل دیدیں امام کو اگر کچھ ہو رہا ہے جمعہ کے روز کی جہاں تک تعلق ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ حکومت پورے ملک میں حکومتی مشیندری جو ہے وہ صرف ایک نکتے پہ آکے پیٹ گئی ہے باقی جام ہو کے رہ گئی ہے وہ نکتہ ہے پیسے کماؤ اس کے علاوہ امامی مسائل کے حل یا امامی مسائل کی طرف توجہ جس طرح پٹول کے بارے میں اسلم صاحب نے ذکر کیا ہے تو اس طرح کی جو آئے روز مہنگائی ہو رہی ہے اور کمر توڑ مہنگائی کے اوپر مزید اور پھر بم قسم کے اس کے وار کیے جائے ان حالات میں جب پوری قوم جو ہے وہ ایک آہ بلکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آہ تباہی کے کنارے پہلا کے انہوں نے بل کو قوم کو کھڑا کر دیا ہے ان ان حالات میں بہت ہی ضروری تھا کہ پہلے مرحلے پر آہ اپنے پارلمٹ کی جو پوزشن کی جماعتیں ہیں انہیں ایک آہ بیس پہ جمع کیے جائے ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی جائے کہ ہم جو قومی نمائندے ہیں ہم یہاں پر ہمیں قوم نے بھیجا ہے ہم حکومت کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں ملکی حالات بھی ہمارے سامنے ہیں حکومت ان حالات میں کیا کچھ کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں میرے خیال میں مشوروں کا توہر چلا گیا بہت نہیں میں بات کر رہا ہوں اگر مجھے آپ موقع دیں کہ ان حالات میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو پارلمٹ میں اپوزشن کی جماعتیں ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہم قوم کو کوئی متفقہ لائے عمل بنا کر دیں کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہم نے پہل کر دی ہے ان لوگوں کو کہ جو ایک دوسرے ایک ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے وہ ایک دوسرے کی آواز گوارہ نہیں کرتے سنے ایک دوسرے پر فون پر گفتگو کرنا ان کے لئے محال تھا ہم نے الحمدللہ یہ جمعہ علماء اسلام کی قیادت ہی کی کمال ہے اور یہ جمعہ علماء اسلام کی قیادت کیا ہی ایک ظرف ہے کہ آج ہم نے انہیں ایک میز پر اکٹھا کر کے اگر آپ نے اس وقت قوم کی مشکلات کی طرف نہ دیکھا اور قوم جو چاہتی ہے اس طرف نہ دیکھا عوام کا اس طرف جو ایک رہ جان ہے عوام جو جس کرب اور مبتلا ہے ان کو اس مشکلات سے نکالنے کے لئے کوئی کوشش نہ کی تو آنے والے کل جو ہے پھر تاریخ نہ ہم ہی معاف کرے گی نہ آپ کو معاف کرے گی لہٰذا اس کے لئے ہم نے پہلے مرحالے پر اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو پارنمیٹ کا حصہ ہیں ان کو وہاں مدعو کیا ہے اور انشاءاللہ اب یہ چیز یہ بیڑا جو رہا آپ نے تو حکومتی ہم آپ کو بلایا ہے نہیں اس میں حکومتی جماعت نہیں ایمکیم حکومت میں شامل ہے نہیں حکومت نہیں دیکھیں ایمکیم مرکز میں حکومت میں نہیں ہے ایمکیم مرکز میں حکومت میں نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کے بنچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ان کو بلایا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ کراچی سن سے بھی ہماری طرف آ جائے گی لیکن جو بڑا مرکز کا مسئلہ تھا وہاں تو پوزیشن میں لہٰذا جب پہلے سٹم ہم نے کیا ہے ایم 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 کاری صاحب اگر بات کو ختم کرنے میں آپ کی بات کو جلو کروا رہا ہوں عملہ عدر رہ جائے گا تو جب پہلے مرحلے پہ ہم نے یہ عمل کیا ہے قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اب یہ کام ہم نے حوالے کیا چودین نصار صاحب جو پوزیشن لیڈر ہیں کہ وہ ان تمام جماعتوں کو مرزم کریں اب ہم دیکھتے ہیں امیران خان صاحب کیوں نہیں بلایا نہیں میں نے یہ عرضی کی کہ اس وقت جو پارلمٹ کا حصہ ہے جو اس وقت سب سے پیور اوپوزیشن کا کردارہ کر رہا ہے امیران خان نے اس بات سے اس بات نہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے اور وہ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست ہیں لیکن چونکہ پارلمٹ کے جو حصہ ہے اس وقت تو پارلمٹ کی جماعتوں کو بلایا ہے میں یہ عرض کروں کہ اگلے مرحلے پر جب اس میں مرسد دی جائے گی تو پھر امیران خان معاملہ جا رہا ہے آئی جی آئی کی طرف آئی جی آئی کی بات تو میں مرسد دیا رہا ہے لیکن اس لیے کی کوئی تعلق نہیں کہ اس وقت تو جو اپوزیشن ایک آلائنس بن جائے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ آغاز ہے اب آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھے آپ کو چلیں ایک بار اگر یہ معاملہ بن جاتا ہے آگے آپ عوام کو کوئی لاعمل دینے میں کاننا بجھتے ہیں جو خوشخبری ہوگی عوام کے لیے قیادت کون کرے گا دیکھیں اس وقت اس چیز سے سروکار نہیں ہے دیکھیں امیران کے حوالے سے تنازہ سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا قدر رحمان صاحب کی قیادت پر اعتراض ہے اور مولانا کسی کی قیادت کو قبول کرنے وہ تیار نہیں ہے میں اس بھی آپ سے بات کروں ہمارے ہاں قیادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک ایم ایم ای کا تعلق ہے تو ایم ایم ای کی بحالی میں کوئی چیز رکاؤٹ ہے ہی نہیں ہے ہمارے کچھ دوست جب اس ایک وقت تھا وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے لیکن تک بھی دلائل کی دنیا میں ان کے پاس ایسے کوئی مثال نہیں تھی کہ ان کا پروگرام تھا یا ان کا موقف تھا وہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی تھی اب تو اور ہم نے اس بات پر نہیں جا رہا ہوں ہم ان کی قیادت کو مانے گا میں عرض یہ کرنا ہوں کہ ہمارے مزدیک آپ کو جانا نہیں جا رہا میں قوم کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں کہ قوم مطمئن ہو کہ ایک لیڈرشپ قوم کو ملنے والی ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک ہے اب میں اٹھا سکتا ہوں ایک بند کا وزن آپ مجھ میں دس بند کا لاد دیں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ میرے یہ اس سے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے آپ کے دائرشپ کیا بات ہے میں اس سوالے سے اتنا ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہمارے نزدیک قیادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ایک میدان مہیا کر دیا ہے ہم نے ایک میز پہ لاکے بٹھا دیا ہے اب یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ قیادت کا اہل کون ہے کون قیادت کر سکتا ہے یہ ہم وقت پہ حالات پہ اور ان جماعت میں پہ چھوڑیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی بھی ضرورت ہے اور ایم ایم اے کی بحالی وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے ساری کون کی نظر ہے آپ کے اوپر ہے ضرورت ہے انشاءاللہ یہ بحال ہوگی اب وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اگر بحال نہیں ہوگی اور جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا رکاوٹ بننے کی جو بھی کوشش کرے گا پھر اسے قوم معاف نہیں کرے گی کہ اس وقت بھی اگر ایسا ہو تو پھر یہ سمجھ جانے میں کوئی کبھات نہیں ہوگی کہ کون کیا چاہتے ہیں اسلام راج پھول صاحب ایم اے میں بحال ہو جائے اس کی اوپر قوم کی قوم بڑی فاکس کر رہی ہے کہ کب ایم اے میں بحال ہوتی ہے لیکن ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے میں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ امنان خان صاحب کو اتنی بڑی دعوت میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ محمود و آیاز کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا ایم کی ایم اور چوئی نسار ایک ساتھ بٹھی اچھا اقدام ہے مولانا صاحب کا اگر ای جی آئی کے طرز کا کوئی اتحاد اس کا نام ای جی آئی نہ ہو کچھ اور بھی ہو بنتا ہے تو ابھی موجود سمنان خان صاحب کی پیزنس موجود نہیں ہے پوزیشن جماعتوں میں کیا آپ اپنا تشخص اکیلے رکھنے چاہیں گے یا ان کے ساتھ شامل ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو میں ایک تصیح کر دوں جو میرے بھائی نے متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے جب وزراء سے ریزائن لیا تھا اس کے بعد وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھی تھی اور پھر جب وزیراعظم گلانی صاحب نے نائن زیرو کا دورہ کیا تو انہوں نے اپوزیشن بینچوں سے حکومتی بینچوں کی طرف جانے کا اعلان کیا تھا وزارتوں کے لیے انہوں نے منع کیا تھا وہ حکومتی بینچوں پر وفاق میں بیٹھی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ تصیح کریں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہلو السلام علیکم سر جی والیکم السلام سر بالاج فرام کوئٹا بالاج فرام کوئٹا سر میں صرف اپنے جو ہمارے عالم صاحب دیکھے ہوئے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 33 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی کوئی جو ہے نا ہمارے اصفیس بنے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا آمیروں کا ساتھ دیا ہے بلکہ در پردہ آمیروں نے ان کو جو ہے نا تقویر دیئے آمیروں نے ان کو جو ہے نا مجلب بہت زیادہ دیکھو سر ریال ریال بار کرنا چاہیے آپ ٹی وی کا مصدر آئے جے آئے کس نے بنائے یہ دیا آپ کے سابنے اب جو یہ ساہم جو کہہ رہے کہ ہم ام اے کو ایک نئے جو ہے نا مضب قوم ماف اس کی وضاعات کرے کہ قوم کس کو ماف نہیں کرے گے اس کا مقصد میں نہیں میں آپ کے بعد سمجھ گیا ہوں آپ کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا ام اے اوپر کافی ضرامات ہیں اگر مجھ سے میں ہی جواب دوں اچھا جواب میں دوبار لوں گا آپ کو میں سمجھ گیا کنٹیو کر رہا ہوں گا راکھر صاحب تو پہلے تو جو میں نے تحصیح کی آپ کا جو سوال تھا کہ ہمارے محترم قائد عمران خان صاحب کے حوالے سے تو دیکھیں پاکستان میں الائنس کئی بنے اور کئی بننے کے بعد انہوں نے قوم کو ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا آپ ماضی کی جتنی الائنس ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں میں نے اپنے اس سوال سے پہلے اس سوال سے پہلے آپ کے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک نکتہ کہ سب سے پہلے پاکستانی عوام یہ سوچ لے کر جو بھی پارٹی آئے گی ہم اسے بگلگیر ہوں گے ہم اس کے ساتھ اگر اکمت کو شانہ بشانہ چلیں اتحار تشکیل جاتا ہے آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو اس ون پوائن ریجنڈے میں کہ فیلال ان سے جان چڑھائی جائے دیکھیں آپ شامل ہوں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم پہلے دن سے اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ چہرے بدلنے سے اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے یہ اکمت چلی جائے دوسرے ماضی میں یہ ہوا میاں صاحب اقتدار میں تھے بعد میں بی بی آئی بی بی کے بعد پھر میاں صاحب آئے بی بی آئی بی بی آئی